سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں میں نے آپ کو کچھ تفصیلات پچھلے درس میں بتائیں اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے کس کی شفاعت فرمائیں گے پھر کس کی فرمائیں گے پھر کس کی فرمائیں گے کیا اس طرح احدیث میں کوئی بات آتی ہے جی امام طبرانی رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت لاتے ہیں اس کو المعجم القبیر میں روایت کرتے ہیں حدیث نمبر ہے تیرہ ہزار پانس سو پچاس اس کے علاوہ اس کو امام دیلمی مسند الفردوس میں روایت کرتے ہیں اسی طرح جو ہے اس کو مجمع الزوائد میں امام حیثمی بھی روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے کے راوی ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول من اشفع لہو من امتی اہل بیتی کہ سب سے پہلے اپنی امت میں سب سے پہلے میں جس کی شفاعت کروں گا وہ میرے اہل بیت ہیں پھر فرمایا ثُمَّ الْأَقْرَبُ مِنَ الْقُرَيْشِ ان کے بعد پھر جو قریش میں سے میرے قریبی رشتہ دار ہیں پھر انسار کی پھر ان کی جو یمن میں سے مجھ پر ایمان لائے اور میری اتباع کی پھر تمام عرب کی پھر آجم کی اور سب سے پہلے میں جن کی شفاعت کروں گا وہ اہل فضل یعنی صاحبان فضیلت ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر تو ان کیٹیگریز میں بھی جو صاحبان فضیلت ہوں گے اور صاحبان فضیلت کون ہوں گے جو دنیاوی فضیلت والے لوگ ہیں نہیں نہیں ان اکرمکم اند اللہ اتقاکم جنہیں اللہ نے تقوے سے فضیلت دی ہوگی صاحبان علم ہوں گے ایک تو ہے نا صاحبان نصب ہوں اور پھر متقی ہوں سبحان اللہ کیا ہی بات ہے صاحبان قنابت ہوں اور ایمان والے ہوں متقی ہوں تو انہیں فضیلت ہوگی ان پر جو تقوے میں ان سے کم درجے پر ہوگی تو جتنا درجہ زیادہ ہوگا شفاعت قبل ہوگی پہلے ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تفصیلات تک امت کو بتا دی ہیں کہ پہلے کس کی شفاعت ہوگی اسی سے جان لو اہل بیت کا مقام اسی سے جان لو اہل بیت کا مقام اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اہل بیت سے متعلق کچھ اور احادیث مبارکہ پھر کسی اور درس میں آپ سے شیئر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی